اسلام علیکم جی سعیدہ عروبہ فومل اس کی زمانت جو ہے وہ منذور ہو گئی ہے اور عدالت نے رہائی کے عقامات جاری کر دی ہیں پچاس ہزار مجلکوں کے عیفت جو ہے یہ زمانت جو ہے بوئی آل اور انشاءاللہ دالہ آج جب روک کار جائے گی اور اس کے بعد اسے رہا کر دیے جائے گا جھوٹا مقدمہ تھا اور جھوٹے مقدمے کے اندر اسے جس طرح سے ہسٹل سے اٹھایا گیا اور ایک منظم کمپین چل رہی تھی کہ کئی لاکھوں اکاؤنٹ جو ہیں وہ اس کے ساتھ منصوب ہو رہے ہیں لاکھوں اکاؤنٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں اور یہ بڑا پورا جال جو ہے وہ چلا رہی تھی اس کو ہیڈ کر رہی تھی اگر جال ہیڈ کر رہی تھی تو عدالت نے زمانت کیوں دی عدالت نے زمانت اسی وجہ سے دی کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں دی جس کی بنیاد کے اوپر زمانت آہ کنفرم نہ کی جاتی زمانت سنا دی جاتی تو یہ ایک فاضح دور پر ان کے موں کے اوپر سماجہ ہے جو مسلسل آہ جو ہے کمپین کر رہے تھے کہ یہ جناب دیکھیں جی کہ یہ آج جو ہے یہ وہ بڑے عجیب جی باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کا جو ہے آہ یہ کام ہے اور بڑا یہ ملک کے کلاب جو ہے مواد جو ہے وہ اپلوڈ کرواتی ہیں اور مختلف سے انہوں نے آہ کورا وہ سوچل میڈیا کے نیٹ ورک بنایا ہے کہ ان کا بیانیا جو ہے وہ آج بلکل ختم ہو گیا الحمدللہ یہ جو حق کہنا وہ چھوٹتا نہیں ہے اور وہ سامنے آتا ہے اور الحمدللہ آپ سب کو اس وعی سے مبارک ہو گئے ان کا جوٹا پراپوکنڈا ایکسپوز ہو گیا اور اس کو میں سلام پیچ کرتا ہوں کہ کل میں اس سے ملا ہوں تو اس کا حوصلہ جو اتنا بلند تھا اتنا جذبہ بلند تھا ایک لمحہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ قید میں ہے اسے جو ہے وہ پکڑا ہوئے ہیں فلکہ وہ روٹین کے مطابق جیسے بندہ بہت زیادہ کنون یہ عمران خان نے شہور دیا یہ بین دیا یہ حمد دیا یہ حوصلہ دیا ہے جو لوگ آج بھی اس بات کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے ملک کے اندر رول آف لا چاہیے ملک کے اندر قانون کی بالا دستی چاہیے اور وہ اس کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں کسٹ بیس کر رہے ہیں آج سیڈنٹ بیس کر رہے ہیں نوجوان بیس کر رہے ہیں مغلاب بیس کر رہے ہیں بزرگ بیس کر رہے ہیں کوئی بھی آج ملک کے اندر مقدمات سے بریو زمانہ نہیں ہے ہر ایک کے اوپر مقدمے بنائے جا رہے ہیں سیکنڈ بات یہ ہے کہ انٹی ٹیرئرزم کورڈ کے اندر آج مختلف مقدمات لگے ہوئے تھے جس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو زیرو تری جو ایف آئی آر تھی جس میں اٹھارہ مار جوڈیشل کمپلیکس جہاں پر حملہ ہوئے تھا امران کان صاحب کے اوپر اور بجائی ایک جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کے اوپر مقدمہ بنایا جاتا کان صاحب اور ان کے ساتھ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر مقدمہ بنایا گیا جس میں عمر عیوب صاحب شبیل پراز صاحب عمر سلطان اور جو ہے وہ کرن اللہ صاحب ان کی بیلز جو ہے وہ پینڈنگز تھی اور آج وہ بیلز بھی کنفرم ہو گئی ہیں الحمدلی اللہ دوسری دفعہ یہ بیلز فائل کی گئی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روپوش ہونا پڑا آقواہ کر رہے تھے تو دوبارہ اس لیے دوبارہ یہاں پر آئے اور آج عدالت نے اس نکتے کی اوپر سونا کہ دوسری دفعہ پیلز بیلز فائل چی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی تو وہ آج ان کو پورا کنمنس کیا آرڈیکل ٹین نے کبھی حوالہ دیا ساری صورتحال کے بعد عدالت نے آج کنفرم کی ہیں بیلز اور علی مرگنہ پر صاحب کیونکہ وہ قرم میں وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال بڑی ناکش گوار ہو چکی ہے تو وہاں پر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آج فیش نہیں ہو سکے تو ان کی بیل دیفنیٹلی جو ہے وہ اس حساب سے دیکھی جائے گی تو یہ اب تک کی صورتحال ہے تو شکانہ کیس کے اندر ریمانڈ جو ہے وہ آج ختم ہو رہا ہے جس کو آج ہم جو ہے وہ کریں گے کہ اس کو ریمانڈ مزید نہ دیا جائے کیونکہ غیر قنونی طور پر گرفتاری ڈالی گئی تھی عامر باروٹ صاحب اور صاحب عدالت کے جج دونوں اس میں شامل سے جنہوں نے گرفتاری ڈلوائی تھی کیونکہ اسلام آباد آئی کورٹ کے اندر وہ پانچ دفعہ کیس فٹس ہونے کے بعد اس کے اوپر سماحات ہی نہیں کی گئی اسی طرح صاحب عدالت میں بیلز فائل کرنے کے باوجود اس میں نوٹسز کی گئی ہے پریریس بیلز نہیں دی گئی تو وہ آج اس میں ریمانڈ جو ہے اس کو خارج کرنے کے لیے ہماری طرح سے درخواست کی جائے گی کہ ریمانڈ مزید افترانہ کی جائے ریمانڈ مسترک کیا جائے تو یہ اب تک کی اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ